دوسری چیز یہ میرے بھائیو کہ قرآن مجید اگر پڑھنا ہے قرآن سے محبت ہے تو ہمیں عربی کچھ نہ کچھ تو سیکھنی چاہیے کیا ہی بہتر ہوگا اگر ہم اچھی خاصی عربی سیکھ لیں لیکن اگر بہت زیادہ نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور کسی حد تک قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکیں کچھ تو ہمارے پاس عربی کا علم ہونا چاہیے آج ہماری بیچ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ رومن میں لکھا ہوا قرآن مجید تلاش کرتے ہیں وہ آتے ہیں دکان پر کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید کا ایسا نسخہ دیجئے جس میں رومن میں لکھا ہو یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ہے تو وہ عربی حروف میں نہیں اگلیش میں رومن میں لکھا ہو آپ ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو پیسہ خرچہ کر کے ایسا قرآن چھاپتے چھپواتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک مسلمان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکے خروف کی پہچان کر سکے کتنا ٹائم لے گا بھئی کسی بھی عالم کو پکڑ لے ایک مہینہ اس کے یہاں ٹیوشن لے وہ آپ کو سکھا دے گا قرآن پڑھنا علی بات آسا ہے سیکھنا کون سی بڑی بات ہے تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں رومن میں قرآن چھاپ رہے ہیں چھپوا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کو اپنا یہ کام روک دینا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم عربی سیکھو عربی حروب پڑھنا سیکھو تم خود اپنی آنکھوں سے مصحب میں دیکھ کر براہ راس عربی حروب دیکھ کر پڑھو اس کی تلاوت کو رسی کو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اور یہ رومن والا چکر چھوڑ دو یہ قرآن کے عدب کے خلاف ہے اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے